اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے لئے ڈائی ہارڈ سو کورے کر ویو لے کر رہا ہوں یہ دوہزار پانچ موڈل ہے اور یہ آٹومیٹک گاڑی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ستارہ سار روڈ پر چلنے کے بعد اس کیا حالت ہے اور اس کا آپ کو ٹوڑلی ریویو دیتا ہوں کہ آج کے دور میں دوہزار بائیس میں آپ کو یہ گاڑی خریدنی چاہیے یا نہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جب اس کے فرنٹ لوگ کی بات کریں تو فرنٹ میں ہیلوجین لائٹ ملے گی اور اس کے نیچے آپ کو انڈیکیٹر ملے گا اور اس کے سائیڈ میں آپ کو گریل مل جائے گی یہ گریل آفر مارکٹ لگی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میرا ویسے کمپنی فیڈیڈ اس کے اوپر ڈائی ہارٹسو کا لوگو آتا ہے سائیڈ پہ آپ کو انڈیکیٹر مل جائے گا اور اگر ٹائر کی بات کریں تو آفر مارکٹ اس میں لائٹ ریم لگے ہوئے ہیں ویسے کمپنی سے سٹیل ریم آتے ہیں جو کہ بارہ انچ گئے ہوتے ہیں سائیڈ کی بات کریں تو آپ کو اس کے سائیڈ میرر دیکھ کے مہران کی یاد آئے گی اور یہ بتیس لیٹر کا فیول ٹینک اور یہ کچھ بیگ ہے اس کی ہیلوجین لائٹ کورے ڈائی ہارٹسو اور یہ آٹومیٹک ویریانٹ ہے اس کے سپیڈو میٹر کی بات کریں تو آپ کو اس میں ہیڈ کی سوئی مل جائے گی اس کے ساتھ آپ کو سپیڈ گیج مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا فیول انڈیکیٹر مل جائے گا اور اس کے نیچے آپ کو یہ گیئر انڈیکیٹر کا سائن بھی مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کو اس میں ایسی کے وینٹ ملیں گے جو کہ کافی بڑے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو ایسی کے کنٹرولز مل جائیں گے کہ آپ ہوا کس طرف چاہتے ہیں اور یہ جو سکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفٹر مارکٹ لگی ہوئی ہے اس میں آپ کو پہلے کمپنی سے کیسٹ پلیئر ملتا تھا تو یہ آفٹر مارکٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا آٹومیٹک گئر باکس اور ادھر بات کرے تو اس میں آپ کو گلپ باکس مل جائے گا جو کہ ٹھیک ہے سائز اتنا کوئی اچھا نہیں ہے اور آپ کو اس میں چار ایرمینٹس ملیں گے مہران کی طرح صرف یہاں پہ دو نہیں ملیں گے تو لیکسپیس بھی اچھی ہے گھڑی کی اب پیچھے جلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پیچھری لیکسپیس کیسی ہے لیکسپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تانگ ہے یہ سیڈ میں نے اپنی ہائیڈ کے لیے لحاظ سے ایڈجسٹ کی ہے اور میرے تانگیں ٹاچو ہو رہی ہیں اگلی سیڈ پہ تو ٹھیک ہے شہر کے لیے ٹھیک ہے اور پچھلی سیڈ پہ صرف دو بندے بیٹھ سکتے ہیں تیسرا بندہ کافی تانگ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی صورتحال ہے لیکسپیس کی اب اس کے ٹرنکسپیس کی آپ کو میں چیک کراتا ہوں کہ کیسی ہے بھوڑ سپیر آپ چیک کر سکتے ہیں کافی مناسب سی ہے دو بیگ آ سکتے ہیں چھوٹے اور یہ آپ سپیکر چیک کر رہے ہیں یہ آفٹر مارکٹ لگے ہوئے ہیں کمپنی سے صرف اگلے دو دروازوں میں دو سپیکر آتے ہیں جن کی کوالٹی نارمل ہوتی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ڈائی ہارڈ سو نے کورے کو پاکستان میں دوزار میں لانچ کروایا اور تقریباً دوزار چار پانچ میں اس کا آٹومیٹک ویریمنٹ لانچ کروا دیا اگر ڈائی ہارڈ سو کمپنی کی بات کریں تو دوزار چھے میں ٹوئٹا نے ڈائی ہارڈ سو کے ففٹی ٹو پرسنٹ شیئر خرید لیے تھے اور اب ڈائی ہارڈ سو کمپنی ٹوئٹا کے انڈر آتی ہے تو کافی ساری گاڑیاں ایک ہی پلیٹ فارم پر بنتی ہیں اور وہ ٹوئٹا کے گاڑیاں ہوتی ہیں کورے میں آپ کو ساڑھے آٹھ سو کا انجن ملے گا اور یہ جو گاڑی ہم اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں یہ آٹومیٹک ہے اور یہ ٹری سپیڈ آٹومیٹک گیر کے ساتھ آتی ہے اسی کے ساتھ اس کی فیول ایوریج کی بات کریں تو فیول ایوریج تقریباً آپ کو ملے گی اس میں نو سے دس کیونکہ یہ آٹومیٹک آ رہا ہے اس لئے اس کی ایوریج کافی بری ہے اس کی بنسبت اگر اس کے مینول ویرینڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کو پانچ گیر ملیں گے اور اس کی فیول ایوریج بھی کافی اس سے زیادہ اچھی ہے وہ تقریباً آپ کو بارہ سے تیرہ شہر میں ایوریج دے دیتی ہے اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کے سسپنشن کی تو سسپنشن کے لئے آسے گاڑی کافی اچھی ہے کافی سوفٹ سسپنشن ہے اس کی اور اس کو لوگ مینی کرولا بھی بولتے تھے کیونکہ اس کی سسپنشن کرولا کے قریب قریب ہے اور یہ آپ کو جنپس اگرہ میں اتنی فیل نہیں کرواتی اور کافی سوفٹ ہے اور اس کے ساتھ گاڑی کے ہینڈلنگ بھی ٹھیک ہے اور کمفرڈیبل بھی گاڑی کا ٹھیک ہے اگر اس کو مہران سے کمپیر کریں تو مہران کے مقابلے میں یہ گاڑی کافی اچھی ہے باڈی وائز بھی انجن وائز بھی اور کمفرڈ کے لیول کے حساب سے بھی تو اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ تو نہیں ملتا لیکن اس کا سٹیرنگ کافی لائٹ ہے مہران کی طرح نہیں ہے کافی لائٹ سٹیرنگ ہے اس کا اور اس کے بریکس بھی کافی اچھی ہیں اگر اس کے نون فولڈ کی بات کریں تو نون فولڈ گاڑی میں آتا ہے کہ اس کی چابی گرم ہوتی ہے اور اس کی ہینڈ بریک بھی گرم ہوتی ہے اور یہ مسئلہ حال بھی نہیں ہوتا یہ ایسی جلتی ہے اوورال بلڈ کوالٹی گاڑی کی ٹھیک ہے مہران سے کافی بہتر ہے سیٹیں بھی مہران سے کافی بہتر ہیں اگر اس کے ایسی کی بات کریں تو ایسی اس کا ٹھیک ہے اگلے دو بندوں کے لئے تو کافی اچھا ہے لیکن پچھلے بندوں کے لئے اگر سخت گرمی ہو تو تھوڑا مسئلہ بن سکتا ہے لیکن اوورال ایسی ٹھیک ہے گزارہ کرتا ہے تو ابھی دو ہزار بائیس چر رہا ہے اور گاڑی کو ہو گئے ہیں ستارہ سال تقریباً تو ابھی کے لئے آسے بھی گاڑی کی فینش اور گاڑی کا جو مٹیریل ہے وہ کافی اچھا ہے کئی سے بھی شریک نہیں مٹیریل بلکل اور ایسی حالت میں اپنی تو اب یہ گاڑی ایک بجٹ میں آتی ہے تو اگر آٹومیٹک گاڑی دیکھیں تو وہ آپ کو پانچ سے چھ موڈل مل جائے گی تقریباً چھ سے سات لاکھ کے اندر اندر اچھی گاڑی ہے ایک ساف ستری گاڑی اور اگر مینول کی بات کریں تو مینول گاڑی آپ کو پانچ لاکھ کے اندر اندر آپ کو کافی اچھی گاڑی مل سکتی ہے اور یہ کافی ایک اچھی بجٹ کار بن جاتی اس لحاظ سے اب بات کر لیتے ہیں میرے اپینین کے بارے میں کہ میرا اپینین کیا اس گاڑی کے بارے میں تو میرا اپینین یہی ہے کہ یہ ایک بہترین بجٹ کار ہے اور اس کے سپیر پارٹ کا تھوڑا سی ایشو ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے مہنگے ہے محران سے مل جاتے ہیں ملنے کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے ایشو ہے کہ تھوڑے سے مہنگے محران سے تو اوورال گاڑی کمفرٹیبل ہے سسپینشن بھی اچھی ہے مہران سے کافی اچھی گاڑی ہے یہ اگر آپ کو ایک پرفیکٹ فیملی کار چاہیے اور اس کا خرچہ بھی نہ زیادہ ہو تو آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کورے کافی اچھی گاڑی ثابت ہوگی آپ کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اگر پسند ہے یہ تو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک بہتر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ